مولانا کا استقبال ہوتا نگر محافظ شائع خدا کماتم امت نبی کی کرتی دین خدا کماتم امت نبی کی کرتی دین خدا کماتم اور یہ شعر بطور خاص ملائدہ فرمائے گا کہ قاتل کے گھر میں شائع کی مجلس ہوئی ہے برپا قاتل کے گھر میں شائع کی مجلس ہوئی ہے برپا اس شان سے ہوا ہے کس غمزدہ کماتم قاتل کے گھر میں شائع کی مجلس ہوئی ہے برپا اس شان سے ہوا ہے کس غمزدہ کماتم تو ہے فرش سے فلک تک آوازِ وَحُسَيْنَا ہے فرش سے فلک تک آوازِ وَحُسَيْنَا کونین میں بپا ہے آلِ عبا کا ماتم کونین میں بپا ہے آلِ عبا کا ماتم اور یہ بھی شیر دیکھے گا کہ جبریل کے لبوں پر نوحہ ہے کربلا کا جبریل کے لبوں پر نوحہ ہے کربلا کا کرتے ہیں انبیاء بھی شائعِ خدا کا ماتم کرتے ہیں انبیاء بھی شائعِ خدا کا ماتم اور دنیا کو ترزِ ماتم زینُ اللبا نے بخشا دنیا میں ہو رہا ہے زینُ اللبا کا ماتم دنیا میں ہو رہا ہے زینُ اللبا کا ماتم اور یہ بھی شیر دیکھے گا کہ زنجیریں رو رہی تھی عابد کی بے کسی پر زنجیریں رو رہی تھی عابد کی بے کسی پر راہوں میں تھا اسیرِ رنجو بلا کا ماتم راہوں میں تھا اسیرِ رنجو بلا کا ماتم تو ایک دو پہر میں ہے ہے مارے گئے بہتر ایک دو پہر میں ہے ہے مارے گئے بہتر روئے کسے کرے ہم کس محلقہ کا ماتم روئے کسے کرے ہم کس محلقہ کا ماتم اور یہ بھی شیر دیکھے گا کہ زندہ کے بامدر سے اٹھاتا شورِ گریہ زندہ کے بامدر سے اٹھاتا شورِ گریہ کرتی تھی جب سکینہ اپنے چچا کا ماتم کرتی تھی جب سکینہ اپنے چچا کا ماتم ناظر ایک کلام اور پیش کر رہا ہوں ملحظہ فرمائیے گا کہ اسے ملے گی نہ آلِ نبی کی جاگیریں جلللی شیر پیش کر رہا ہوں ملحظہ فرمائیے گا کہ اسے ملے گی نہ آلِ نبی کی جاگیریں جو شخص غصب کرے گا کسی کی جاگیریں جو شخص غصب کرے گا کسی کی جاگیریں مدینہ کربو بلا سامرہ نجف مشہد مدینہ کربو بلا سامرہ نجف مشہد یہ سب زمین ہے بنت نبی کی جاگیریں یہ سب زمین ہے بنت نبی کی جاگیریں اور یہ بھی شیر ملحظہ فرمائیے کہ بس ایک بطول کی جاگیر مٹ نہیں سکتی مٹے گی ورنہ جہاں سے سبھی کی جاگیریں مٹے گی ورنہ جہاں سے سبھی کی جاگیریں اور یہ اس علی نے کیا فیصلہ پس تخلیق یہ اس علی نے کیا فیصلہ پس تخلیق علی کے نام رہے سب علی کی جاگیریں علی کے نام رہے سب علی کی جاگی رہے اور ہے جتنی چیزیں سلیمان کی حکومت میں شیر بطور خاص ملائزہ فرمائیے کہ ہے جتنی چیزیں سلیمان کی حکومت میں وہ ہے علی کی ایک انگشتری کی جاگی رہے اور خوشی قدیر کی ہو شیر یہ بطور خاص ملائزہ فرمائیے کہ خوشی قدیر کی ہو یا ہو کربلا کا غم خوشی قدیر کی ہو یا ہو کربلا کا وہ غم ہمارے پاس ہے چودہ صدی کی جاگی رہے ہمارے پاس ہے چودہ صدی کی جاگی رہے تو علم فرات وفا مشق آرزوِ بطول بطور خاص شیر پیش کرنا ہوں ملائزہ فرمائیے گا سلیمان کہ علم فرات وفا مشق آرزوِ بطول تمہیں گناوں کہاں تک جری کی جاگی رہے تمہیں گناوں کہاں تک جری کی جاگی رہے اور آخری شیر ملائزہ فرمائیے کہ فردق بطول سے مسنت علی سے چھینی ہے تمہارے پاس ہے شرمندگی کی جاگی رہے تمہارے پاس ہے شرمندگی کی جاگی رہے آئیے ناظرین میں بڑے ہی عدب و اترام کے ساتھ حدیع التماس لے کے چلوں خطیبِ مجلس زاکرِ علِ بیت آلی جناب مولانا سید اجاز حسنِ انساء قبلہ غدیری تشریف لارے مولانا آپ حضرت ان کا استقبال ایک باوازِ بلند نعرِ سلوات سے کریں اللہم سلِعَلَى محمد وآلِ محمد فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ لزیح دانا لہذا وَمَا كُنَّا لِنَخْتَدِيَا لَوْلَىٰ أَنْحَدَانَ اللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَتَّقِيَةُ وَالْإِقْرَامُ مولانا مولا الکونائن جَدِّلْ خَسَنِ وَالْحُسَيْنَ عَبِالْقَاسِمِ محمد وَعَلَيْتِي بِنَا تَعِرِ الْمَعْسُمِينَ وَالْعَلَانَتُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِ مَجْبَئِينَ اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عالی انتا وشیتوکاہم الفائزون عزیزوں نبی کریم نے بڑے واضح الفاظ میں اعلان یہ فرمایا اے علی تم کامیاب ہو اور تمہارے چاہنے والے کامیاب ہیں کائنات کا سب سے کامیاب ترین بندہ وہ امیر الومنین حضرت علی جب نعبی طالب علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ علی تم کامیاب ہو اور تمہارے چاہنے والے کامیاب ہیں آئیے پہلے یہ دیکھا جائے کہ نبی نے جس زمانے میں قدم رکھا تھا اس زمانے کا حال کیا تھا اور اس میں نبی نے خدا کی توحید کا اعلان کس کامیابی کے ساتھ کیا عرب کی سنگلاخ وادیاں جہاں ہر بامدر سے نبی کے اوپر پتھروں کی بارش اس وقت شروع ہو گئی جب نبی نے قولو لائلہ کہنا شروع کیا جب تک نبی نے قولو لائلہ نہیں کہا تھا نبی مکہ والوں کی نظر میں اور عرب والوں کی نظر میں عرب دنیا میں ان سے زیادہ محتبر اور ان سے زیادہ صادق اور ان سے بڑا امین کوئی نہیں تھا کمال یہ تھا کہ نبی جھوٹوں کے درمیان رہے مگر وہاں سے صداقت کا گولڈ میڈل لے کے نکلے یہ ہے نبی کی کامیابی نبی ان کے درمیان زندگی ہو ذار رہے تھے جہاں صرف خیانتیں تھی مگر خیانتداروں کے درمیان نبی نے اپنے آپ کو امین کہلوا لیا یہ ہے نبی کی کامیابی کا عالم ورنہ وہ جاہل معاشرہ بلکہ یوں کہا جائے کہ جہاں جہالت کا دور تھا اور ایک لفظ میں یہ بات واضح ہو سکتی ہے اور اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے کہ جب آج کا صدرہ ہوا عرب ایسا ہے تو کل کا بگڑا ہوا عرب کیسا رہا ہوگا اس بات کو کوئی نبی سے پوچھے جنہوں نے عرب والوں کے ان بددوں کے درمیان اپنے آپ کو امین کہلوایا آجا جب تک نبی نے قولو لائلہ نہیں کہا تھا اس وقت تک نبی پر جان نصار کرنے والوں کی کمی نہیں تھی لیکن جس دن سرکار نے قولو لائلہ کہا اب انہوں نے یہ تیہ کیا کہ یہ ہمارے خداوں کو اسی طریقے سے برا کہتے رہیں گے تو ہمارے اس جھوٹے مذہب کا کیا ہوگا اور جناب ابو طالب جناب امران جنہوں نے اپنے بتیجے کی سرپرستی فرمائی ان کے بعد یہ سارا عرب اکٹھا ہو گیا ایک لغت میں بات واضح ہو جاتی ہے اور سارے عرب کے بڑے بڑے لوگ آکے جب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ابو طالب اپنے بتیجے سے کہیے کہ وہ ہمارے خداوں کو برا نہ کہیں یعنی اسے ایک جملے سے یہ بات واضح ہوئی کہ کل کا کافر معاشرہ یہ خوب جانتا تھا کہ ابو طالب کا خدا کوئی اور ہے ہمارے خدا کوئی اور ہے جناب ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے بتیجے سے پوچھتا ہوں آ کر کے انہوں نے نبی سے کہا کہ میرے لال میرے بیٹے یہ عرب والے یہ مکہ والے یہ کہہ رہے ہیں تو جناب رسالت ماب نے اپنی نرگیسی آنکھوں میں آنسو بھر کے کچھ کہنا چاہا تو جناب امران نے اپنے بتیجے کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہا پھر تو جناب رسالت ماب فرماتے ہیں چچا ان سے کہیے کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور ایک ہاتھ پر سورج بھی لا کے رکھ دیں تب بھی میں توحید کے پیغام کو پہنچانے سے گریز نہ کروں گا کمی نہ کروں گا جناب امران نے یہ بات مکہ والوں سے کہی اور مکہ والے یہ کہنے لگے کہ جاؤ ابو طالب اب تم اپنے بتیجے کی پیروی کرو تو اب معلوم یہ ہوا کہ جناب ابو طالب کا خدا یہ کافر میں سمجھتے تھے کہ ان کا خدا کوئی اور ہے اور ہمارے خدا کوئی اور ہیں تو یہ لائلہ کی ضرب جب پتھروں کے خداوں پر پڑی یہ پتھروں کے خداوں پر نہیں تھی بلکہ یہ لائلہ کی ضرب ان کے ذہنوں پر تھی کہ جن کا پتھروں کا بزنس خراب ہو رہا تھا آپ جانتے ہیں کام کیا تھا کام یہ تھا کہ پتھر کے بغیر گڑھے وے ٹکڑے لائیں اس کو بد کی شکل دیں اور اس کو بد بنا کے بٹھا دیں یہ بیچارہ خاموشی سے بیٹھا رہے گا نہ بولے گا نہ روکے گا نہ ٹوکے گا تو مزاج کفر یہ ہے کہ ایسے کو مانو جو نہ بولتا ہو نہ روکتا ہو نہ ٹوکتا ہو یہی کافرانہ مزاج جب ترقی کر کے موڈلائز ہوتا ہوا صحیح کتابوں کے ذریعے سے ایسی صحیح کتابیں جو بخار کے عالم میں لکھی گئیں ان کے ذریعے سے جب اسلام کی دارے میں داخل ہوا تو ایک آواز بلند ہوئی ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے اہلِ بیت اور آلِ محمد کی کیا ضرورت ہے اس لئے کہ آلِ محمد ہر غلط کام پر روکیں گے بھی ٹوکیں گے بھی کتاب خاموش ہے یہ بول نہیں سکتی تو یہ مزاج آیا کہاں سے کہ ہمارے لئے کتاب خدا کافی ہے یہ وہی کافرانہ مزاج تھا جو ترقی کر کے اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا اور جناب لاعلہ کی ضرب پڑتی رہی کافر مایوس ہوتا رہا اور اب دھیرے دھیرے یہ آواز پوری کائنات پر محیط ہو گئی اور اس کا اثر ایسا ہوا کہ ہر علاقے میں جوہ درجوہ توحید کا پیغام پہنچتا رہا اور لوگ توحید کے پرچمتلے آتے رہے اور اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے رہے اور اب جب انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ ہمارے طرف کے لوگ دھیرے دھیرے ٹوٹ ٹوٹ کے اسلام کے دائرے میں جا رہے ہیں تو اب یہ جنگ کے لئے آمادہ ہو گئے بچوں کو پیچھے لگا دیا یہ پہلی منزل تھی اختلاف کی بچوں سے کہا کہ جب یہ یہ لاعلا کا پیغام پہنچائیں تم ان پر پتھر برسانا نبی تبلیغ کر کے لاعلا کا پیغام پہنچا کہ گھر میں داخل ہوئے شفیق شچا نے اپنے زخمی بھتیجے کو دیکھا جس ان سے خون بہرہا تھا جناب امران نے اپنے بھتیجے کے جس ان سے خون کو صاف کیا اور ان کے پاس کھڑے ہوئے علی سے کہا علی کل سے یہ اکیلے نہیں جائیں گے آپ کو ان کے ساتھ جانا ہوگا میں پوری تاریخ بتا رہا ہوں سمیٹ رہا ہوں اور لیجے امیر کائنات جب دوسرے دن نبی کے ساتھ چلے آگے آگے نبی پیچھے پیچھے امیر کائنات اور جب نبی نے لاعلہ کا پیغام سنانا شروع کیا تو ان کی طرف سے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے انہوں نے پتھر برسانے شروع کر دیئے نبی کا پورا جسم زخمی ہو گیا اب اس کے بعد مولا نے انہی پتھروں کو ان بچوں پر واپس کر دیا کسی کا ہاتھ ٹوٹا کسی کا پی ٹوٹا کسی کا چہرہ زخمی ہوا اور یہی زخمی بچے جب اپنے گھروں میں آئے تو ان کے ماں باپ نے دیکھا تو اب یہ اس لیے خاموش رہ گئے کہ بچوں کی بات تھی بچوں میں ہے بڑے اس میں کیسے بولیں اب عالم یہ ہوا کہ یہی زخمی نسل جس نے علی کے ہاتھوں سے زخم کھائے تھے یہی زخمی نسل جب دیرے دیرے بڑی ہوئی جوان ہوئی تو نام بدل کے کبھی بدر میں کبھی احد میں کبھی خیبر میں کبھی خندق میں اور یہی زخم جب ساڑ برس میں پکے ناسور ہو گیا اور اس سے اس کا تعفن پوری عرب دنیا پر پھیل گیا اور پورے شام تک چلا گیا تو ان کا ایک زخم خردہ اور مجھول النسب جس کا نام بھی صحیح نہیں جس کا نسب بھی صحیح نہیں اس نے اس مقام پر آگے بڑھ کے ان تمام تر لوگوں کی سرپرستی کرنا شروع کی اور وہ شام کا حاکم بن بیٹھا جسے دنیا امیر شام کہتی ہے وہ امیر شام نہیں ہے وہ فقیر شام ہے قوم کی بیساکیوں پر اور قوم کے پیسوں پر اپنے آپ کو کھڑے کر لینا یہ کوئی امیری کی شان نہیں ہے امیری اسے کہتے ہیں کہ زبان بھی اور دل بھی سب ایک طرف ہو اس کو امیر کہا جاتا اور اس کی امیری کی شان ہوتی ہے اور یہی زخمی نسل جب جوان ہو کر کے اور آگے بڑھ کے پچاس برس اور ساڑ برس میں یہ سارے زخم خردہ لوگ اور ان کی اولادیں جب ایک مرکز پر جمع ہوئی تو اس وقت صداقتوں کا شاہکار جو ساری کائنات میں اپنی صداقتوں کی بنیاد پر اپنی سخاوت کی بنیاد پر اپنی شجاعت کی بنیاد پر اپنے خاندانی حشم کی بنیاد پر پہچانا جاتا تھا تعرف کی ضرورت نہیں تھی جو حشمی خاندان کا چشم و چراغ تھا اس نے ایک بلل مقام پر کھڑے ہو کر کے ان سب کو مخاطب کیا امام کا اختیار دیکھئے جب امام نے اشارہ کیا تو انسان کیا جانوروں کی زبانیں بھی بند ہو گئیں اور امامِ عالی مقام نے اس مقام پر کھڑے ہو کر پوچھا سب کو مخاطب کیا اور پوچھا کی مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو تو جتنے بھی لوگ تھے سب کی زبان سے ایک ہی فقرہ نکلا کہ حسین آپ کو آپ کے بابا علی کی عداوت میں ہم قتل کرنا چاہتے ہیں یعنی یہ علی کی عداوت تھی جو کربلا تک آ گئی اور کربلا میں اسی عداوت کا نتیجہ تھا جو یہ شہادت کی تاریخ اور شہادت کا عنوان بن گیا امامِ حسین علیہ السلام کے اس پورے کے پورے مرحلے کو دو مصروں میں شاعر نے بڑے سلیقے سے نظم کیا اور پوری تاریخ سمیٹ دی وہ شاعر کہتا ہے کہ مولا حسین فرماتے ہیں مفہوم یہ ہے کہ کربلا میں تو میری لاش پڑی ہے ورنہ آپ صرف مصرے کو محسوس کر لیں تو ساری تاریخ کھل کے سامنے آ جائے گی کربلا میں تو میری لاش پڑی ہے ورنہ واقعہ یہ ہے کہ مقتل ہے سقیفہ میرا کتاب بھی موجود ہے حسین در سقیفہ کشتشد اٹھائیے اور دیکھئے پوری داستان اور قیامت کی داستان اس لئے کہ یہ بغضِ علی تھا جو عداوت بن کر کے ان کو کربلا تک لے کے آ گیا اور اس کے بعد کربلا کا منظر کائنات کے سامنے آ گیا اب میں یہی کہہ رہا تھا آپ کے خدمت میں اور یہی عرض کر رہا تھا نبی کے حدیثِ علی تم کامیاب ہو تمہارے چاہنے والے کامیاب ہیں تو کامیابی تو علی کے قدموں میں ہے روزِ اول سے لے کر کے اور آخری مرحلے تک بظاہر یہ اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہوگی کہ جس بندہِ خدا کو خدا کے گھر میں اتارا گیا یہ وہ پہلا بندہ ہے اور آخری بندہ ہے تاریخِ انسانیت کا اور تاریخِ بندگی کا کہ جس کے لیے خدا کا گھر زچہ خانہ کی لفظ تو ہم یہاں استعمال نہیں کرتے مگر مجبوری میں استعمال کر رہے ہیں کہ یہ علی کا زچہ خانہ بنا ہے کعبہ اور دیوارِ کعبہ میں در پیدا ہوا اور پھر بند ہوا اور پھر در پیدا ہوا اور پھر بند ہوا آپ جانتے ہیں موجزے کی تعریف یہ ہے کہ موجزہ ایک بار وجود میں آتا ہے اور اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے جنابِ موسیٰ کا عصا میں مثال دے رہا ہوں اجدہا بنا اور پھر عصا بن گیا ٹھیک ہے زلیخہ کی جوانی پلٹی اور پھر زلیخہ ضعیف ہو کے ختم ہو گئی جنابِ شہزادی کا موجزہ وہ یہودی خاندان کی خاتون زندہ ہوئی اور پھر اس کے بعد جب اس کا وقت آیا تو وہ مر گئی جی جناب امیر المومنین نے جس مردے کو زندہ کیا تھا وہ زندہ تو ہوا اور جب اس کا آخری وقت اس کی اپنی موت آئی تو وہ مر گیا لیکن یہ میں درمیان میں آپ کی خدمت میں حرص کر رہا ہوں حسین نے وہ کمال کیا ہے جو دنیا میں کوئی نہ کر سکا یہ موجزہ بھی ہے اور کمال بھی ہے علی کے ویٹے کا اور کامیابی کا بہترین نمونہ ہے حسین نے اسلام کو زندگی عطا کی ورنہ اسلام آخری سانسیں لے رہا تھا آقا حسین کے خالص خون کے چند قطرے اور اس کی چھیٹیں جب اس کے چہرے پر ڈالی گئی تو اسلام کو حیات جاویدانی عطا ہو گئی اور اب کوئی بھی ظالم بادشاہ چاہے وہ یزید کے کسی خاندان کا ہو کسی نسل سے پایا جاتا ہو کیسا ہی ہو اب وہ اسلام کے اوپر کوئی ایسا حملہ نہیں کر سکتا جس سے اسلام کا نام بڑھ جائے اس لئے کی بنیادی اصولوں کو پامال کیا جا رہا تھا جس نے بنیادی اصولوں کو پامال کرنے کی کوشش کی وہ اپنے وقت کا یزید تھا اب یزید کوئی نام نہیں ہے یزید ایک سمبل ہے ایک نشانی ہے ایک اشارہ ہے اور میں ایک بات کہہ کر کہ دو قدم آگے چلنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ سمجھنا ہو کہ کون ہے اور کون ختم ہو گیا تو ایک جملہ کافی ہے یزید تھا حسین ہیں اس سے آپ جتنا سوچنے چلے جائیں بات واضح ہوتی چلی جائے گی یزید تھا حسین ہیں اس لئے کہ یہ ابو طالب کے چشم و چراغ ہیں اور ان کے لئے خدا کا وعدہ ہے کہ ابو طالب نے جو احسان کیا ہے دین پر اور اسلام پر وہ صبح قیامت تک اور قیامت تک باقی رہے گا اس کا عجر ملتا رہے گا اور اس کو جو خدا دینا چاہتا ہے وہ عطا کرتا کرتا ہے وہ خدا نے عطا کیا اور ایسی شمیں روشن ہو گئیں ابو طالب کے خاندان میں کہ اور کسی خاندان کا جشم و چراغ رہے نہ رہے مگر عمران کا اور ابو طالب کا خاندان تھا اور ہے اور رہے گا قیامت تک جب تک جب تک وہ آخری فرد ظہور نہ کر لے اور جب قیامت کا دن نہ آ جائے اور جب میزان نہ لگا دی جائے اور میزان جب لگا دی جائے تب اس کے بعد سارے عمال تولے جائیں اور عمال تول دیے جائیں اس کے بعد بھی ابو طالب کے احسان کا پڑھڑا بھاری رہے گا اس لئے کہ جو احسان ابو طالب کر گئے اور ابو طالب کے خون نے کیا اور ابو طالب کے بیٹے نے کیا وہ کائنات میں نہ کوئی کر سکتا تھا اور نہ کر سکتا ہے اور نہ کر سکیے گا یہ ہے علی کے بابا کا اور علی کے خاندان کا معاملہ اور یہ ہے علی کے بیٹے کی منزل جو صبح قیامت تک باقی بھی رہے گی زندہ بھی رہے گی اور سلامت بھی رہے گی اس لئے کہ خدا کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے اسلام پر احسان کرنے والوں کو فراموش نہیں کرتا جس نے خدا کے دین پر احسان کر دیا اس کی نسل بھی زندہ ہے پائندہ ہے اور قائم ہے بھئی یہ بات مجھے کرنا تھی اور اب میں ایک منزل ارس کر کے اس مقام تک آ جاؤں کہ جس کے لئے آپ آمادہ ہیں امیر المومنین کل میں نے ذکر کیا تھا کہ امیر المومنین کی جو عدالت کا معاملہ ہے میزان کا معاملہ ہے علی کے فیصلے اور علی کی عدالت کائنات میں نہ کوئی ایسا فیصلہ کرنے والا گزرا ہے اور باز باز جگہوں پر یہ آوازیں بھی آئی ہیں اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے ہیں اب یہ بات کہی جاتی ہے کہ جناب آپ لوگ تو ایسی باتیں کرتے ہیں اور آپ کے مولا مدد فرماتے تھے ہم نے کبھی مولا مدد اس لئے فرماتے تھے تاکہ دین بچا رہے دین محفوظ رہے دین کا معاملہ تھا شخصی مسئلہ نہیں تھا کسی شخصی اور شخصیت کی بات نہیں ہے اس لئے کہ شخصیت ہوتی ہے اس کی جس کا کوئی کارنامہ ہو جہاں کوئی کارنامہ ہی نہ ہو وہاں شخصیت کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے اور دوسروں کی فضیلتوں کی بیساکھیوں پر چل کے آدمی کتنے دن زندہ رہے گا اس لئے کوئی پہلو اور کوئی موقع احسانی جہاں انہوں نے علی کو مدد کے لئے نہ پکا رہا ہو اور علی گئے ہیں اس لئے گئے ہیں تاکہ دین محفوظ رہے دین بچا رہے دین پر کوئی آنچ نہ آنے پائے اور کوئی بات نہ آنے پائے اس لئے کہ نبی نے بڑی مشقتوں سے دین کو پہنچایا تھا اور دین کے تحفظ کے لئے علی نے اولاد علی نے سارا کا سارا معملہ اور ساری کے ساری قربانیاں جو دی گئی ہیں وہ صرف دین کے لئے ہیں اور دین کی بقا کے لئے ہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ علی نے اپنی پوری کامیاب زندگی اور زندگی کے ہر پہلو کی کامیابی اس شان سے دکھائی ہے کہ پھر آخری وقت میں جب امیر الممنین نے فرمایا ہے کہ فستو برب القابہ رب قابہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے اس کا جو منظر ہے اور اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ شام کے حاکم نے یہ مشہور کر دیا تھا مولا کے معاملے میں بہت ساری غلط باتوں کو شہرت دے دی تھی جیسے وہ شام کے وقت گھر کے چھوڑے چھوڑے بچوں کو بھیڑ کے بچے لا کے دے دیتے تھے کچھ کھلونے لا کے دے دیتے تھے اور بچے اس سے کھیلتے تھے اور رات میں جب وہ کھلونے غائب ہو جاتے تھے اور ان کو توڑ دیا جاتا تھا جانور ختم کو ہٹا دیے جاتے تھے تو صبح اٹھ کر گئے جب بچہ اپنے کھلونوں کو اور جانوروں کے بچوں کو پوچھتا تھا کہ وہ کہاں گئے جو کل ہمارے پاس تھے تو ان کی ماں یہ سمجھاتی تھی کہ علی آئے تھے اور وہ یہ لے گئے بچے کو بچپنے میں جو سکھا دیا جائے وہ اس کے آخری وقت تک کام آتا ہے اور آخری وقت تک وہ اس بات کو یاد رکھتا اور ذہن میں رکھتا جو بچپن میں ذہن نشین کرا دی جائے یہ جو معاملہ تھا یہ شام کے حاکم کی پولیسی تھی کہ بچوں کے دل میں علی کا بغض اور علی کی اداوت کو اس قدر پروان چڑھاؤ اور جب علی کے سامنے اور اس کے سامنے کوئی ذکر آئے علی کی فضیلت کا تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور کہیں وہ جی نہیں یہ فضیلت اٹھ کی نہیں ہو سکتی یہ تمہاری اپنی بنائے ہوئی ہے ان کا کردار تو ایسا تھا میں وہ لفظیں استعمال نہیں کر سکتا ان کا کردار ایسا تھا اور ایسا تھا اور ایسا تھا اور یہی کردار کشی اور یہی کردار ختم کرنے کی سازش جب ان بچوں تک پہنچائی گئے اور بچوں سے یہ بچے بڑے ہوئے نسلیں بڑھیں جوان ہوئے تو پھر ان کو وہی بچپن کا سبخ یاد تھا جو انہوں نے کربلا میں آ کر کے دھورا دیا جب مولا نے پوچھا تھا تو انہوں نے یہی کہا گیا آپ کے بابا علی کی اداوت میں اس لئے کی اداوت پروان چڑھائی گئی ہے ان کے اداوت ان کے دلوں میں راسق کر دی گئی بھڑ دی گئی تاکہ کوئی اس سے نکل کے الگ نہ جا سکے آپ محسوس کر رہے ہیں کیا قیامت کی سازش تھی اور اس سازش میں وہ بندہ کامیاب ہو گیا اگر یہ سازش اسی طریقے سے اور کچھ دن چلتی تو ساری اسلامی حکومت کا نظام اور سارا اسلام کا نام چوپٹ ہو جاتا برباد ہو جاتا مٹ جاتا تو سلام کریے آقا حسین کی عظمتوں کو ان کی قربانیوں کو کہ انہوں نے قربانی دے کر کے اسلام کا تحفظ کیا دین کو بچایا اور صبح قیامت تک اس سے زندگی عطا کر دیا اور پھر اس زندگی کو سانسے کس نے عطا کی اور اس زندگی کو شعور کس نے عطا کیا یہ پھر ختم ہو جاتی زندگی لیکن سلام کرو اس امام کو جو بظاہر بیمار ہے اسے بیمار کربلا کہا جاتا ہے اور اس بی بی کو جو عم المصائب کہی جاتی ہیں یعنی سانی زہرہ سلام اللہ علیہ اور ہمارے اور آپ کے چوتھے امام علیہ السلام ان دونوں نے مل کر کے اس سلسلے کو آگے بڑھایا اور مظلومی کی داستان کو جس کمسن شہزادی نے تاریخ میں رقم کرایا ہے وہ ہے آقا حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ سکینہ گریہ نہ کرتی سکینہ نہ روتی تو کسی کو سوال کرنے کی ضرورتی نہ ہوتی کہ یہ کون لوگ ہیں یہ بچی کون ہے آپ کسی چورہے پر کھڑے ہو کے ہستے رہیے بہت دیر تک کہ ہستے رہیے تو ادھر سے جانے والا ایک منٹ کے لئے رکے گا اور سوچے گا کوئی دیوانہ آئے جو ہس رہا ہے لیکن اگر اسی سڑک کے کسی کنارے اور کسی چورہے پر اور کہیں آس پاس کوئی شخص رو رہا ہے تو بیس آدمی گزریں گے تو ایک دو آدمی رکھ کے پوچھیں گے بھائی کیا ہو گیا تو اس کو بتانا ہوگا اور وہ بتائے گا کہ میرے اوپر یہ ظلم ہوا اور جب وہ ظلم بتائے گا تو ظالم کا چہرہ جاگر ہو جائے گا شہزادی سکینہ کا گریہ اور ماتم اور بابا پر رونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ کربلا کو یہ کربلا کو زندہ رکھنے اور دین کو زندہ رکھنے اور یزیدیت کے چہرے سے نقاب ہٹانے کی وہ کوشش تھی جس میں سکینہ کا گریہ کامیاب رہا اور پھر یہ تو ظالم تھا ظلم کرتے کرتے یہ خود دیوانہ ہو گیا اور جب اس نے ان اسیروں کو قید خانے میں لاکہ اسیر کیا اور اسیر کر کے قید خانہ بند کر دیا جس میں دن کی دھوپ تھی رات کی اوز تھی تو میں ایک فقرہ کہتا ہوں آپ مجھے بتائیں عرب کی گرمی اور وہ بھی ٹوٹی ہوئی چھت اور اس میں دھوپ میں بیٹھے ہوئے بچے آپ جانتے ہیں کیا آشروع ہے ان کی جلدیں پھڑ گئی ہیں چہرے کی رنگتیں بدل گئیں کبھی آپ محسوس کریں کسی گرم علاقے میں رہیستان میں عرب کے اس علاقے میں جہاں صرف گرمی گرمی ہوتی ہے وہاں اگر گھنٹے تو گھنٹے کوئی شخص دھوپ میں کھڑا ہو جائے تو جلدیں مرجھا جاتی ہیں چہرے کی رنگت سیاہ پڑھنے لگتی ہے چہے جائے کہ اس میں پیاس پیاس کا عالم اور پیاس کے عالم میں دھوپ اور دھوپ میں بچوں کا اور بڑے بی بیوں کا اور خواتین کا بیٹھے رہنا یہ ہے قیامت کا عالم میں آپ کے خدمت میں کیا عرض کروں کربلا بیان نہیں کی جا سکتی کربلا ظلم کی وہ داستان ہے جس کو محسوس کیا جا سکتا ہے جس نے جتنا محسوس کر لیا وہ اتنا زیادہ بامعارفت ہو گیا کربلا صرف محسوس کی جائے گی اور قیامت تک کے کربلا والوں کا ذکر اور دین اسلام کی کامیابی کی سند اور مولا حسائل نے اپنے سجے سجائے گلدستے کو جو کربلا کے مقتل میں قربان کر دیا ان کی داستانیں اور ان کی قربانیاں اور ان کی یادیں ہر زی شعور کے دل اور دماغ پر چھائی ہوئی ہیں اور جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے ویسے ویسے کربلا کے نقوش اوپر کے سامنے آ رہے ہیں اور سامنے والے کو سوال کرنے کا حق ہے چاہے وہ انگریز ہو چاہے وہ عیسائی ہو آپ جب ازاداری کے زمانے میں آتے ہیں تو یہ جو سڑک چلتے ہوئے لوگ ہیں ہماری قوم کے نہیں ان کو نہیں بتا ہوتا کہ یہ پانی کون پلا رہا ہے کیوں پلا رہے ہیں پیاسے کو کسی کا مذہب نہیں بتانا پڑتا نہ پوچھتا ہے اس طبیل پہ آیا اور اس نے پانی پی لیا طبیل پر آکے اس نے پانی پی لیا اور جو پانی پلا رہا ہے اس کو دعائیں دیں بھائی تجھے اللہ اچھا رکھے تیرا بھگوان بھلا گرے جس کا جیسا ماننا ہے کبھی پلٹ کے نہیں پوچھا اور اگر کبھی پوچھ بھی لیا کہ یہ پانی کیوں پلا رہا ہے تب آپ نے بتایا کہ ہاں یہ آقا حسین کی پیاس کے حساس کو جو ہم نے محسوس کیا وہ ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں سبیل ہے پھر وہ پوچھے گا سبیل کیا ہے آپ نے بتایا کہ پیاسوں کے نام پر پانی پلانے کو سبیل کہتے ہیں تو پیغام عام ہوتا جا رہا ہے پوری دنیا میں اور ہر چھوٹے بڑے کو یہ بات بتائی جا رہی ہے اور پھر وہ محرم کے زمانے میں تو یہ ازاداری صرف ازاداری نہیں ہے یہ ایک ایسا پیغام ہے جو صبح قیامت تک کے چلتا رہے گا جاریو ساری رہے گا جب تک ازادار رہیں گے یہ پیغام جاتا رہے گا اور کیوں نہ رہے اس لئے کی شہزادی زہرہ کی دعاوں کے نتیجے کو ازادار کہتی ہے آپ کو خوب یاد ہے مجھے اس کو دورانا نہیں صرف اشارہ کرنا ہے جب جناب شہزادی نے اپنے بابا سے پوچھا تھا بابا میرے حسین پر روئے گا کون تو نبی نے کہا تھا بی بی گھبرانا نہیں خدا ایک قوم پیدا کرے گا جو تیرے حسین کے بچوں پر اس کے بچے جس کے جوان تیرے حسین کے ساتھی جوانوں پر اور جس کی خواتین کربلا والوں کے اوپر اور جس کے بزرگ حسین پر اور حسین کے چاہنے والے اصحاب پر ماتم کریں گے تب جناب شہزادی نے کہا تھا بابا میں اپنے بچے کے ازاداروں کو کچھ دوں گی کہ زہرہ کیا دیجئے گا کہ بابا بس قیامت کے دن میں سر کے بالوں کو پریشان کر کے کھڑی ہو جاؤں گی اور خدا سے کہوں گی مالک پہلے حسین کے ازاداروں کو بخش دے پھر میں جنت کے اندر داخل ہوں گی تو یہ ہے ازا کا عجر یہ ہے ازاداری کا سلیقہ جو ہم عطا کر کے عجل رسالت کے عنوان کو کائنات کے سامنے ظاہر کرتے ہیں ہاں عزیزوں ازاداری ازادار ازا خانے آشور خانے یہ سب لفظیں نہیں ہیں یہ پوری پوری ایک تھیم ہے ایک پورا سسٹم ہے جس کو محسوس کیا جائے ایک پورا نظام ہے مورم کا زمانہ آتے ہی سیاہ پرچم لگے اور جہاں جہاں جو بھی ہے وہ سب حسینی نیٹورک میں شامل ہو گیا یہ حسین کا پیغام عام ہوتا ہے اور تبرک تقسیم کیے جاتے ہیں جن کی حیثیت ہوتی ہے وہ کھلاتے ہیں تو یہ وہ تبرک ہے کہ جو میں فقرہ کہا کرتا ہوں کئی جگہ میں نے اس بات کو عرض کیا آج پھر عرض کر رہا ہوں دنیا میں سب سے زیادہ اور سب سے بڑا جو رزق حلال ہے وہ ہے آقا حسین کا تبرک اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے آپ ٹریکٹیکل کر کے دیکھ لیجئے ایک بچہ ماشاءاللہ جو ابھی آپ کے گھر آیا ہے نو مولود ہے اس نے جب غزہ کھانے کی شروعات کی تو آپ نے تبرک سے اس کی غزہ شروع اور اس کو دن بر نہیں چوبیس گھنٹے میں ایک بار ناشتے میں دوپہر میں را کھانے میں زلہ سا تبرک اس کو کھلا دیا تو اس کی جو نشو نمہ ہے اس کے جس میں جو خون بہرا ہے جو رگیں اور جو خون اس کے جس میں روان ہوگا اور جب اسے پروان چڑھائے گا تو گویا اس کے اندر تبرک عزا ہے جو روانی پیدا کر رہا ہے اس سے اس کا شعور بھی بیدار ہوگا اس کا حوصلہ بھی بلند ہوگا اور پھر جب وہ مجلسوں میں جا کے بیٹھے گا تو فضائل سن کے اس کے رگوریشے میں روانی پیدا ہوگی مسائب سن کے اس کے اندر جھڑ جھڑی پیدا ہوگی اور وہ بے ساختہ کربلا والوں پر رو پڑے گا کہنے ہی ضرورت نہیں پڑے گی کہ روئیے اور ماتم کیجئے اور نعرے لگائیے جی نہیں یہ اس کی فطرت میں شامل ہو جائے گا آپ ٹیکٹیکل کر کے دیکھیں ایک بچے کی غزہ آپ نے تبرک سے شروع کی اور ایک بچہ گھر کے عام کھانے سے اپنی غزہ شروع کر رہا ہے دونوں کے نشو نموہ میں زمین آسمان کا فرق ہوگا اس لئے تبرک حسین سے زیادہ پاک و پاک ازا شئے پورے وجود کو نکھارنے کے لئے کائنات میں دوسری نہیں شہزادی کا وعدہ ہے آل محمد نے اس بات پوری کائنات میں رسول آزم نے اور ان کے اہل بیعت نے اور دیگر معصومین نے ہر جگہ ہر موقع پر کربلا کو یاد کیا ہے اور صرف یاد نہیں کیا بلکہ کربلا والوں کو سلام بھی کہا ہے اور کیا ارز کروں پردہ غیب کے اس ساکن کی بارگاہ سے اور ان کی دعاوں میں اور ان کی زیارتوں میں جو فقرہ ملتا ہے میرا سلام ہو میرے جد اور میرے جد مظلوم پر کہ جس کا لاشا نظیم پر تھا نظمین پر اور اس کی منظر کشی کی ہے میں کس لفظ میں آپ کے خدمت کیا لفظیں ارز کروں اس لئے کی عجیب عجیب انداز عجیب عجیب مرحلے اپنوں کی کیا بات غیروں نے اور غیروں کی کیا بات ان لوگوں نے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑا مگر وہ بھی آقا حسین کی بارگاہ میں سر نیاز جھکائے رہتے ہیں اور بڑی بڑی داستانیں موجود ہیں اور بڑا بڑا مرحلہ موجود ہے جب آقا حسین کربلا پہنچ گئے جملہ سن لیجئے جب مولا کربلا پہنچے تو بنی عصد کے خبیرے کے سردار کو بلایا اور بلا کے خیمے کی پشت پر اس کو بٹھایا اور کہا دیکھو جب ہم یہاں قتل ہو جائیں اور ہمارے چاہنے والے ہمارے ظاہرین یہاں آئے تو ان کو کم سے کم تین دن مہمان رکھنا اور اگر مہمان زیادہ ہو اور سامان زیافت کم ہو تو ہمارے پاس آ جانا انتظام زیافت کا وعدہ ہم کرتے ہیں قبیلہ کا سردار کہتا ہے کہ برسوں یہ سلسلہ چلتا رہا ایام ازا کا تھا کہ جب ظاہرین زیادہ تھے انتظام کم تھا تو کہنے لگا میں اسا گا سہارا لے کے مولا حسین کی چوکھٹ پر آیا اپنے سر کو بارگاہ حسین میں جھکا دیا اور کہا مولا میں دیرے دیرے لب کہہ رہا تھا تاکہ جو پاس میں ظاہر ہے وہ سن نہ سکے انتظام زیافت آپ کو کرنا ہے ظاہرین زیادہ ہیں زیافت کا سامان تبرک کم ہے کہہ لگا ابھی میں زیرے لب دعا کر رہا تھا میرے آنکھوں میں آسو تھے میرے ہونٹ لرس رہے تھے کہ کسی نے میرا نام لے کے سلام کر لیا کہہ لگا میں نے پیچھے مڑھ کے دیکھا تو ایک سوار ہے دراست قد ہے رہوار پر ہے مگر ہاتھوں میں لجام موجود نہیں ہے مجھے بڑی حیرت ہوئی آپ نے مجھے بلایا کہا میں تیرے آقا کا غلام ہوں میرے ساتھ چل تمہارے آقا نے مجھے بھیجا ہے انتظام مجھے کرنا ہے کہلنا لگا آپ غلام ہیں آقا کے کابیشب آگے آگے وہ سوار پیچھے پیچھے بنی اسد کے قبیلے کا سردار اسا کا سہارا لے کے ایک نشیب کے قریب پہنچا وہ سوار رہوار سے اتر پڑا اور اس نے اپنی گردن سے اشارہ کیا بھائی یہ سب سامان تبرک سب لے جا مومنین کی انتظام کر دے زیافت کا تبرک کا کہ لگا میں نے جلدی سامان سمیٹا وقت کافی ہو چکا تھا اور میں چاہتا تھا کہ اس کو اپنے سر پر اٹھا کے رکھ لوں مگر میں ضعیف تھا وزن زیادہ تھا میں نے دیکھا وہ سوار وہیں میرے پاس کھڑا ہے میں نے کہا جو وزنی ہے اس کو میرے سر پر رکھ دیجئے میں جا کر مومنین کا انتظام کر دوں وہ کہتا ہے میں نے ابھی کہا اور اس سوار کے لب کانپنے لگے لب ہلنے لگے کہنے لگا بھائی ٹھہر جا کربلا سے علی اکبر کو بلالوں قاسیم عنہ محمد کو بلالوں اس لئے کہ میرے بازو تو کربلا میں قربان ہو گئے آپ سمجھ گئے کون ہیں بے بازووں کا مددگار باب الحوائج غازی اب الفضل علی کا بیٹا سقہ حرم سکینہ کی آس اہل بیعت کے دلوں کی دھارس جب تک ابباز زندہ رہے زینب کو اپنے پردے کا خوب اتمنان تھا لیکن جب ابباز مقتل میں جانے لگے تو اب زینب نے بی بیوں سے کہا میں اپنا وعدہ واپس لے رہی ہوں میں اپنا جملہ واپس لے رہی ہوں اب میں کسی کے پردے کی زامن نہیں بن سکتی اس لئے کہ میرا ابباز مقتل میں جا رہا ہے میرے پاس لفظیں نہیں ہیں آپ انصاف تو جناب احسان یہ زہرہ نے فراد کا رخ کی ابباز آج زینب کو ناقے پہ سوار نہ کروگے آج زینب کو ناقے پہ سوار نہ کروگے عجب نے غازی کا لاشا لرز گیا ہو شہزادی موت کی وجہ سے مجبور ہوں ورنہ آج بھی میں خدمت انجام دینے کو آمادہ ہوں آپ جانتے کہ یہ قافلہ مدینے سے چل رہا تھا تو دونوں زانووں کو ٹیک کر کے ابباز بیٹھے ہیں اور کہا اے بی بی اس پر قدم رکھی اور ناقے بس سوار ہو جائی سارا منظر شہزادی کی نگاہوں کے سامنے آگیا علی کی بیٹی علی کی بیٹی اپنے بھائی کو بہت یاد کرتی رہی ہر موقع پر ہر موڑ پر یاد کیا اور کمسین بچی تو ہمیشہ اپنے چچا کو یاد کرتے کرتے دنیا سے گزر گئی اور عزیزوں وہ وقت بھی قریب تھا اور وہ وقت بھی آیا کہ بچی نے قید خانے میں بابا کو یاد کر کے اور چچا کو یاد کر اور پیاس کا شکوا کر کے دم توڑ دیا میں آپ کی خدمت میں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں جب چوتھے امام سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا پیاس کی کیا کیفیت ہوتی ہے تو مولا نے فرمایا بھائی پیاس کا عالم ہمارے علاوہ کون بتائے گا مولا نے فرمایا پیاس اس وقت شباب پر ہوتی ہے کہ جب نگاہوں کے سامنے دھوان چھا جاتا ہے اور یہ کہہ کہ مولا رونے لگے کہ تمہیں پتا ہے میرا بابا اتنا پیاسا تھا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے دھوان تھا اور بھی کئی اسباب بیان کیے مولا نے اس میں ایک فقرہ مجھے ارز کرنا ہے اور بات مکمل کر دینی ہے مسائب کی منزلیں ہیں چوتھے امام فرماتے ہیں کہ پیاس کی سب سے آخری منزل یہ ہوتی ہے کہ جب جلدیں پھٹ جاتی ہیں پانی نہ ملنے کی ویسے جلدیں پھٹ جاتی ہیں اور انسان میں چلنے کی تاب نہیں ہوتی اور وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے مچھلی کو پانی سے الگ کر دیا جائے تو مچھلی اب اس میں تڑپنے کی سکت نہیں ہوتی وہ کبھی مو کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے یہ فقرہ سن کر کے چوتھے امام کے سامنے جو شخص تھا وہ رونے لگا اور یہ کہ مولا نے فرمایا کہ میرے بھئی علی ازدر کی یہی پیاس کا عالم تھا اور لیجے وہ وقت بھی قریب آیا کہ اس نے کئی سوال کی اور ایک سوال کا جواب دیتے دیتے مولا بے ہوش ہو گئے آپ سنیں گے کہ مولا پیاس کی سب سے آخری منزل بتا دی مولا نے کہ نہ پوچھ تو بہتر ہوگا چاہنے والا تھا تو مولا نے کہ نہ پوچھ تو بہتر ہوگا کہ لگا نہیں فرزند رسول تو مولا نے فرمایا پیاس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اب انسان اٹھتا بیٹھتا نہیں اگر کبھی اٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو پیاس کی شدت سے ہڈیاں چٹکنے لگتی ہیں اور ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز آنے لگتی ہے یہ کہ مولا بے ہوش ہو گئے اور جب غص سے آنکھیں کھلی تو مولا نے دیکھا وہ شخص بھی بے ہوش ہے اور دوسرے چاہنے والے بیٹھے رو رہے ہیں یہ کہ کہ مولا نے فرمایا کہ میری سکینہ کی پیاس کا حلم یہ تھا کہ جب سکینہ قید خانے میں بیٹھتی تھی اور کھڑی ہوتی تھی تو ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز آتی تھی اور سکینہ نے اپنے بھائی سے یہ کہا تھا کہ بھائی میری قبر کے اوپر تھوڑا سا پانی ضرور چھڑک دینا اس لئے کہ میری پیاس سے میری ہڈیاں سلگ رہی ہیں اور امام سجاد نے رو کر کے اتنے آسو بہائے کی سکینہ کی قبر تر ہو گئی پروردگار ہماری سزا کو قبولیت کا درجہ عطا فرما ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما جہاں جہاں مومنین آباد ہیں ان کی جان مال عزت بابر کی فادت فرما ربنا تقبر انکا انتظر رلی